دوستو ایسی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جا سکتا ہو مثلا کسی بھی سٹیٹ کی جیوگرافی، طاقتور فوج اور اس ملک کی مضبوط عوام اس ملک کو مضبوط بناتی ہیں دنیا میں اس وقت ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی کمزوریوں اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے دوسرے ممالک کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے رہے ہیں مگر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا یا ایسے زیر کرنا اہمکانہ پن کے زمرے میں آتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ ممالک کی لسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر کوئی بھی طاقت پر ملک شبہ خون مارنے سے پہلے سو بار ضرور سوچے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ ایران دوستو پوری دنیا میں اس وقت ایراک اور اخوانستان جیسے ممالک کو نیستو نابود کرنے کے بعد امریکہ اپنی گندی نظر ایران پر جمعے بیٹھا ہے نائن الیون کے بعد سے ہی ایران کو شاید صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتا اگر ایران کو ندر اور بباک لیڈر مجسر نہ ہوتے یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا چلا ہے ایران کو زیر نہ کر سکنے کی کئی ایک وجوات ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی ٹوپوگرافی ہے ایران زیادہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جسے سمجھ پانا اور ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے یہی نہیں ایران کے پاس پانچ لاکھ کی ترویہ یافتہ فوج سترہ سو جدید ٹینک اور لگ بگ ایک سو سنتیس فائٹر جہاز ہیں جو ایران کو دنیا میں طاقتور ترین ملک بناتے ہیں علاوہ ازنی ایران کے پاس انڈرگراؤنڈ میزائل بیسز ہیں جو ہر صوبے اور شہر میں پانچ سو میٹرز کے فاصلے پر نصب کے گئے ہیں اسی لیے کسی بھی حملہ آور ہونے والے ملک کو ان زیر ازمین بیسز تک اپروچ کرنا بہت ہی مشکل ہے یہی نہیں دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی پاور بھی بن چکا ہے مگر اب تک ڈکلیئر نہیں ہو سکا شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ترکی اور سعودی عربی یسے تگڑے محالفین کے باوجود کوئی بھی ایران پر حملہ کرنے کی جورت نہیں کر سکا نمبر چار نورت کوریا دوستو ایران کے بعد نورت کوریا بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی مگر چاہنے کے باوجود بھی امریکہ نورت کوریا پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا نورت کوریا کا شمار بھی اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے نورت کوریا کی طاقت کی کئی ایک وجوہات ہیں سب سے پہلی چیز اس ملک کی ندر کی عادت ہے کنگ جون اونگ دنیا کے ان چند لیڈران میں شمار کے جاتے ہیں جو کسی کے آگے جھکنے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے جس میں دس لاکھ سے بھی زائد ایکٹیف سولجرز ہیں یہی نہیں ان کے پاس بطالی سو جدید ٹینکس اور دو سو بائیس ہلیکیپٹرز بھی ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے نورت کوریا بظاہرن نقابل تسخیر نظر آتا ہے ایسا بھی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نورت کوریا نیوکرل ٹیسٹ بھی کر چکا ہے اور ان کے ایٹمی ہتھیاروں کی رینج ساؤتھ کوریا جاپان اور یو ایس تک ہے یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا جاپان اور امریکہ ہمیشہ صحیح خدشے میں رہتے ہیں قصہ مقصر یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں نورت کوریا کسی بھی مخالف کو بہ آسانی ناکو چنے چبوا سکتا ہے اسی لئے ماہرین اس ملک کو نقابل تسخیر قرار دیتے ہیں اور امریکہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک تلافات بیٹھ کر حل کر لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر نہ نقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے نمبر تین جاپان دوستو جاپان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی نئی سوپر پاور جاپان ہوگی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب ہے اور یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس پر آج تک کوئی بھی ملک زمینی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکا حتیٰ کہ اپنے دور میں مغل بھی جو کہ فتوات کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے وہ اس جاپان کو کبھی فتح نہ کر سکے اور یہ صرف امریکہ ہی تھا جس نے جاپان پر دو ایٹم بم گرا کر اس کی کمر توڑی تھی مگر پھر بھی اسے مکمل فتح نہ کر پائے دوزار سولہ سے لے کر اب تک جاپان اپنی ملٹری پر ساٹھ ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے جاپانی فوج میں پانچ لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے پاس چھ سو جدید ٹینکس بھی ہیں جاپان کے ائر فورس بھی دنیا بر میں اپنا ثانی نہیں رکھتی یہ دنیا کی پانچ میں بڑی ائر فورس ہے گوڑزیلا کے علاوہ اس ائر فورس کے پاس ایک ہزار پانسو نوے ائر کرافٹس بھی موجود ہیں جاپان کا واحد مسئلہ اس کی ضعیف العمر عبادی ہے چونکہ جاپانی زیادہ عمرے پاتے ہیں اس لئے ان کی عبادی کا ایک بڑا حصہ عمر رسیدہ لوگوں پر مشتمل ہے نہایت رانکن طور پر جاپان کا سائبر ڈیفینس بہت کمزور ہے مگر ان خامیوں کے باوجود بھی جاپان پر حملہ کرنے کے لیے ایک ایسی آرمی کی ضرورت پڑے گی جو تعداد، حمد اور حوصلے میں جواں ہو دوستو امریکہ ہر سال اپنی ملٹری اور دفاع پر لگ بگ پانسو چھینویں بلین ڈالرز کی خطیر اکم خرچ کرتا ہے یہ اخراجات سات ترقی آفتہ ممالک کی افواج پر آنے والے اخراجات سے بھی کہیں زیادہ ہیں دفاع پر خرچ ہونے والے چوون بلین ڈالرز ریشیا کے کل بجٹ کے اسی فیصد کے برابر ہیں امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے جوہری ہتھیار ہیں جو کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ ہیں کہا جاتا ہے کہ امریکہ اتنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے اگر کوئی ملک یا میلٹری امریکہ پر کبھی حملہ کرنا بھی چاہے گی تو اس کے اندر کم سے کم اتنی اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یوٹا کے سہراؤں، ہوائی کے ساحلوں اور الاسکا کے ہلس کے پر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مسلح پاپولیشن بھی اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں اپنی طاقت کے مظاہرے کا موقع ملے گا چنانچہ ان سب کے باوجود جو اب بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے صرف گوڈ لکھی کہا جا سکتا ہے نمبر ایک پاکستان ناظرین، ڈفاع، ملٹری اور عظم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کی جا سکتا ہے وطن عزیز کا دفاع اور نڈر فوج بلا شبہ پوری دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی آپ پاکستان کی بری فوج دیکھ لیں یا بحری یا فضائی آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ مہارت نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بری بحری اور فضائی ہر لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور چند اور ممالک سالوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جورت کرنے کی حمد کوئی نہیں کر سکا خاص طور پر پاکستان کا جہوری سسٹم دنیا کے چند بہترین جہوری سسٹم میں سے ایک ہے یہی نہیں پاکستان کے پاس آلہ قسم کے میزائلز ہیں جو ہر قسم کا وارڈ لجانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں مگر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھ پائے